اس کے علاوہ ہمارے سامنے چنوٹی بھی ہے ہم جتنا آگے بڑھ رہے ہیں جتنا کام کر رہے ہیں ہمیں اور کام کرنے کی آؤ سکتا ہے اور اب ہمارا جو کمپٹیشن ہے اب آپ لوگ کہہ رہے تھے نا ابھی سیلیج جی بھی کہہ رہے تھے اور ڈیریکٹر بھی کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ پہلے نمبر پر آ جائیں گے پہلے نمبر پر ہم آ جائیں گے اب ہمارا کمپٹیشن کسی سے نہیں ہے اب ہمارا کمپٹیشن ہم سے ہی ہے یعنی کہ ہمارا کمپٹیشن سویم سے ہے کہ ہم اور اچھا کریں اور ہماری جو نئی پیڑی ہے یو آ پیڑی ہے اس کو ٹیکنیکل ایڈیوکیشن اور جو ٹریننگ ہے اس دشاہ میں ان کو سوالنبی بنائیں ان کو اسکلڈ بنائیں سچھم بنائیں اور اس پریاس میں کئی نہ کئی ہم کو بھارت سرکار کی جو کمپیوٹر ساکھ سرتا یوزنا ہے اس نے بھی ہمارا کافی سعیوگ کیا ہے اور اس چھتر میں بھی ہم نے نئے آیام استعبیت کرنے کی دیسا میں ہم آگے بڑھے ہیں جس میں ڈیجیٹل انڈیا، سٹارٹ اپ انڈیا، سکل انڈیا، میک ان انڈیا نیشنل ڈیجیٹل ہیلتھ میسن، ڈیجیٹل پیمنٹ انیسیٹیو جیسے انے کو پہل اور ہم سب لوگ جانتے ہیں ماننی پردھان منطری جی نے آئی ٹیٹی کے چھتر میں نیا سمیقرل لانے کے ساتھ ہی بھارتی ارث بیوستہ کو نئے ڈیجیٹل یوگ میں اس دیسا میں آگے بڑھایا ہے اور ایک سمیں آپ سب کو یاد ہوگا کہ جب دو ہزار چودہ کے بعد نئی گورنمنٹ ماننی پردھان منطری نریندر مودی جی کے نیتوت میں بنی تھی تو اس سمیں جب ڈیجیٹل کی بات ہو رہی تھی تو کچھ لوگ ایسے تھے جو اس بیوستہ کو آگے بڑھانے کا موقع لڑھاتے تھے یہ مجاگ اڑھاتے تھے کی کیسے ڈیجیٹل میں جا سکتے ہم کیسے ہم لوگوں کو یہ ڈی بی ٹی جیسی باتیں تو سوچنا بھی اس سمیں دور کی بات تھی انی جو سبیدھائے ہیں جو آسانی سے آج ہم کو مل رہی ہیں ان بیوستہوں کے بارے میں بھی کہتے تھے کی یہاں تو اسمارٹ فون نہیں ہے یہاں پر کنیکٹیویٹی نہیں ہے یہاں پر ٹاور نہیں ہے یہاں پر انٹرنیٹ نہیں آتا ہے انیک پرکار سے گریب جنتا ہے اور آج دیکھیں کہ پورے دنیا کا چالیس پرتیسط سے زیادہ ڈیجیٹل جو پیمنٹ ہے وہ ہمارے دیش کے اندر ہو رہا ہے اور چھوٹے چھوٹے سبجی بیشنے والے چھوٹے چھوٹا تھےری لگانے والا وہ بھی سب جو ہے کار سے پیمنٹ کرتے ہیں کرتے ہیں کی نہیں کرتے ہیں جو اسے بولیے بتائیے تو ہاں یہ بیدھائک جی کہہ رہے ہیں کہ ناریل پانی بیشنے والے بھی جو ناریل بیشتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں جو دیجیٹل پیمنٹ کریں گے یہ نیا بھارت ہے جو ڈیجیٹل میں کرامتی کر رہا ہے ہر چھتر میں کرامتی کر رہا ہے ہماری سرکار نے بھی جو ڈیجیٹل سیوائیں ہیں یہ گورننس ہے ڈیجیٹل ساکچرسٹا ہے ڈیجیٹل لندین ہے راج جستری ڈیس ڈیس بورڈ ہے ایسے انے کو کام یہاں ہماری سرکار نے بھی بنایا ہے آن لائن پورٹل انے ڈیجیٹل پورٹلوں کے چھتر میں بھی کافی کام یہاں ہوا ہے اور آئی ٹی ڈی اے لگاتار اس کے لئے پریارس کر رہا ہے اور نشط روپ سے اس سے جہاں ہمارے جو اسطانی سمودائے ہیں جو بہت نیچے کے طبقے کے لوگ ہیں جو بہت سامانی جیون جیتے ہیں یا جن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سماج کے انتیم چھوڑ میں جو کھڑے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی آگے بڑھنے کا موقع مل رہا ہے ان کی بھی جو آرثی کستیتی ہے اس میں صدھار ہو رہا ہے اور کہیں نہ کہیں جب دیکھئے ایک ہر برگ جب آگے بڑھتا ہے اور بسیس کر سے سامانی برگ آگے بڑھتا ہے تو راجے کا بھی بکاس ہوتا ہے اور دیش کا بکاس ہوتا ہے اسی لئے آج بھارت کی جو آرث میں ہوتا ہے وہ بھارت کی آرث و بیوستہ آج دیکھے جب پوری دنیا کی آرث و بیوستہ کہیں نہ کہیں چرمرا گئی گربڑا گئی مہاماری کے بعد پینڈمک کے بعد پورے دنیا کے اندر ایک ایسی استیتی اتپن ہوئی کہ بڑے بڑے جو بکسٹ کہے جانے والے دیش ہیں ان کی بیوستہیں بھی گربڑا گئی لیکن ہم سب کو گرب ہونا چاہے کہ ہماری جو بیوستہ چل رہی ہے کیونکہ ہماری بیوستہ میں کوئی ایک بیکتی اس کو نردھارت کرنے والا نہیں ہے پوری بیوستہ میں بھارت برس کے ایک سو چالیس کروڑ لوگ جو ہے اس بیوستہ کو چلانے کا کام کرتے ہیں کسی نہ کسی روپ میں اس لئے ہماری ارث و بیوستہ اگیاروے نمبر سے آج ہماری پانچوے نمبر کی ارث و بیوستہ بن گئی اور ہماری پردان منتری جی نے کہا ہے کہ آنے والے سمجھ میں یہ ہماری ارث و بیوستہ ہم دوہزار ستائیس تک اس کو تیسرے نمبر کی ارث و بیوستہ بنا لیں گے اور اتنا ہی نہیں اتنا ہی نہیں جو ہمارا یہ امرت کال چلنا ہے یعنی کہ امرت کال دوہزار بائیس سے شروع ہو کر یہ دوہزار سینتالیس تک جو پچیس سالوں کا جو ہمارا یہ امرت کال چلنے والا ہے اس امرت کال میں ہم دنیا کے نتتو کرنے والے بن جائیں گے یعنی کہ دنیا کو دسہ دینے والے بن جائیں گے پوری دنیا کے جو ہم بسو گروہ اور جگد گروہ کی جو بات کرتے ہیں اس استان پر پہنچ جائیں گے اور اس کے لئے کیا ہے کہ ہم سب لوگوں کو ساموہی گروپ سے اپنے اپنے استانوں پر پریاس کرنا ہوگا اپنی اپنی جو جمعیداری ہے اس کا نربون کرنا ہوگا اور ہم سبھی لوگ اپنے دائتوں کا اگر ٹھیک پرکار سے امانداری سے نربون کریں جیسے کئی بار کوئی جمعیداری چھوٹی ہے بڑی نہیں ہوتی ہے جمعیداریاں سب بڑی ہوتی ہیں کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے اس کے کام کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ کوئی اسی کام کو کرتا ہے تو بہت بڑا ہو جاتا ہے کوئی کرتا ہے تو ساماننے بھی نہیں کر پاتا ہے تو کرنے کرنے کے طریقے ہیں سوچ کے طریقے ہیں کہتے ہیں نا وہ کیا ہے وہ ایک کہتے ہیں نا وہ ارے کستی بدلنے سے کیا فائدہ کہتے ہیں دسہ بدل دیجئے کنارے بدل جائیں گے ہے نا تو اینے کی کئی بار ہم دسہ اور ہماری سوچ جس دسہ میں جاتی ہے ہم اسی کے اندروپ کام کرنے لگتے ہیں اور اس کا پریڈام بھی اس دسہ میں ہمارے سامنے آنے لگتا ہے تو نشطر روپ سے آج ہمارے جو کرمچاری ہیں ITDA کے لوگ ہیں ان کے دوارا یہ جو کاریکرم چلائے جا رہے ہیں وہ بہت ہی اچھے ہیں اور بہت اچھا پریاس آپ سب کے دوارا کیا جا رہا ہے اور ہمارے کرمچاری اور سدس نشطر روپ سے اور ہمارے جن پرتین دی میں نے جن پرتین دی اس لئے جوڑا کہ جن پرتین دی ہمارے جو ہے وہ بہت ہی مہتتپون ہے کیونکہ وہ ہماری مکھے کڑی ہیں اور لوگوں کے بیچ میں سمباد اسطافت کرنے کا کام ان کے مادیم سے ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں بہت بڑے سماج کا پرتین دیت کو کرتے ہیں ان سبی کو ان پرکار کے جو پریسکشن کے کاریکرم ہیں اس پرکار کی جو تکنیکی ہیں ان سب کا اپیوگ کر کے نیچے کے اسطر پر سامان نشطیتیوں میں گرام سواوں میں پریورتن لانے کا کام ان کے مادیم سے ہوگا اس گرام سورواج پنچائیتی راج پورٹل کے مادیم سے جنتہ کو سبیدھائیں پرابت ہوں گی تو نشطیت روپ سے وہ بھی ہماری اس یاترہ میں ہمارے ساتھ آگے بڑھیں گے تو نشطیت روپ سے میں آج کے اس احسر پر آپ سب کو بہت بدھائی بھی دیتا ہوں سب کامناہ دیتا ہوں اور کچھ ہمیں اور بھی کام کرنے ہیں جیسے ابھی سیلیس جی کہہ رہے تھے کہ بھرسٹا چار کو روکنے کے لئے ہم نے بیجی لینس کا 1064 یہ ایک ایپ بھی وہاں پر بھی چالو کیا ہے اور پچھلے ایک سال میں کافی سارے اس پر کاروائیاں بھی ہوئی ہیں یہ کوئی اس ایپ کے شروع ہو جانے سے بھرسٹا چار سماپت ہو جانے والا نہیں ہے سماپت بھی نہیں ہوا ہے اور اس کی ہم نے کیول ایک شروعات کری ہے کہ ایک نئی شروعات کہ کم سے کم جو ہے پورے پردیس کے اندر سفائی سے پاردستہ کے آدھار پر ساماننے سے ساماننے وقتی کو کوئی اپنی جو سیوائیں لینے کے لئے کہیں پر کسی پرکار کا ابلیگیشن کسی کو نہ کرنا پڑے کسی کو کچھ دینا نہ پڑے کہیں دفتروں کے چکر نہ کٹنے پڑے اس پرکار کی بیوستہ بنانا بھی ان سب سیواؤں کو آج جو لاغو کیا گیا ہے ان سیواؤں کو چالو کیا گیا ہے اس کا بھی ادیس ہے اور اس کے پیچھے ہیتو یہ بھی ہے کہ جو سرلی کرن سمادھان نشتارن اور انت میں سنتوسٹی کا بھاو یہ سب کے اندر آئے یعنی کہ چیزیں آسانی سے ہو جائیں کوئی ہمارے پاس آئے تو اس کے کام کے لئے اس کو کہیں چکر نہ کٹنا پڑے جیسے ہم نے آنند جی یہاں بیٹھے ہم لوگوں نے شروعات کری تھی کہ جو روزگار کے ہم کیمپ لگا رہے تھے تو پہلے روزگار کے لئے جو یو آ نوجوان بھائی بہن آتے تھے ان کو انہی قصدانوں پر چکر کٹنے پڑتے تھے کہیں آئے پرماڑ پتر بنوانا ہے کہیں ان کو کریکٹر سیٹیپکٹ بنانا ہے کہیں نیواز پرماڑ پتر بنانا ہے کہیں ان کو جاتی پرماڑ پتر بنانا ہے تو کہیں مول نیواز کا پرماڑ پتر بنانا ہے تو ہم نے تائے کیا کہ کم سے کم یہ بیوستہ شروع ہو کہ یہ سارے کے سارے پرماڑ پتر ہم ایک ہی جگہ پر بنائیں جہاں پر کیمپ لگے وہیں پر ہمارے جو ان بھائی بہنوں کو یہ ساری بیوستہیں ایک استان پر ملیں گی تو نشت روپ سے ان کو بھی لگے گا کہ ہمارے لئے کچھ ہو رہا ہے ہمارے بارے میں سوچا جا رہا ہے آپ سویم سوچئے کہ ہمارے ہی گھر کے اگر بڑے ہوں ہمارے ہی بیٹے بیٹیاں ہوں بھائی بہن ہوں ان کو اگر ایک کاریلے سے دوسرے کاریلے جانا پڑے دن میں گرمی میں سردی میں پسینے میں ٹھنڈ میں برسات میں دھوپ میں بھاگنا پڑے تو ہم کیسا محسوس کریں گے تو جب ہم اس پرکار کی باتوں کو اپنے دل میں اور اپنے سویم کے ساتھ محسوس کریں گے تو ہم سب لوگ جو میں نے کہا کریم یہاں بیٹھی ہے وہ کریم یہ جرور سوچے گی کہ ہمارے بچے اگر ایسے کسٹ میں رہتے ہیں اور پردیس کا ہر بچہ ہمارے لئے ہمارے پریوار کا بچہ ہے تو ہم کو اس کو سبیدہ دینی چاہے اس کو سادھن دینا چاہے اس کے لئے کام کرنا چاہے اور یہ سمجھ کے ہم سب لوگ کام کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نشت روپ سے جو ہمارا لکچ ہے اور جو ہمارا سنکلپ ہے کہ راجے ہمارا اس چھتر میں بھی ایک موڈل کے روپ میں بنیں ایک آدرس کے روپ میں بنیں کیونکہ جو بڑے بڑے راجے ہیں اگر ہم مطرپردیس کی بات کریں مہاراست کی بات کریں مدرپردیس کی بات کریں تو ان راجیوں میں اس پرکار کی بیوستاؤں کو لاغو کرنا تھوڑا ایک ساتھ تھوڑا کٹھن ہے تھوڑا بڑا بھی ہے لیکن ہمارے جیسے راجے میں جہاں ہمارے تیرہ ہی پرساسنگ جلے ہیں وہاں پر ہم آسانی سے پورے راجے کو ایک ساتھ جو ہے اس بیوستاؤ سے آجشہ دیت کر سکتے ہیں ان سبیدھاؤں کو دے سکتے ہیں اور راجے تو جہاں ترقی کرے گا یہ راجے کے لوگوں کو تو سیوہ ملے گی ان کو سبیدھا ملے گی ان کو آسانی ہوگی ہر کام میں یہ ہمارے لئے راجے کے لئے اچھا ہوگا وہیں دوسرے راجے کے لئے بھی ہم ایک موڈل بن جائیں گے اور دوسرے راجے بھی کہیں گے کہ جب اتراخرن کا پورا راجے بن سکتا تو ہم کیوں نہیں بن سکتے ہیں تو ہم کو دوسروں کو بھی پرینہ دینے کا کام اس ہمالے سے کرنا ہے اس گنگا یمنا کی جو ادھگم ہے اس سے کرنا ہے ہمارے چاروں دھام جہاں ہے ہر پروت پر ہر اسطان پر ہمارے یہاں پر ایک ایسا ڈیسٹینیشن ہے کہ جدھر دیکھیں ہم کوئی نہ کوئی اسطان ہے تو ایسے اسطان سے ہم سب کو پرینہ دینے کا بھی کام کریں گے تو میں آج کے احصر پر آپ سبی کا بہت ایک بار سب کامنائے دیتے ہوئے اور ابھی دیپاولی کا پرو آرہا ہے اس کی بھی آپ سبی لوگوں کو اپنی اور سے بہت بہت دیتے ہوئے سب کامنائے دیتے ہوئے میں اپنی بات سماپ کرتا ہوں دھنیواد دھنیواد مہدے آپ کے پریڑنا دائی شبت ہمارے پت پردرشک ہے اور ہم نشیت روپ سے ان کے انروپ کارے کریں گے ایک بار پناہ مانی مکھیا مانتری جی کہ اردیت شبتوں ہی تو آبھار ہم نیدے شکای تیڈی شیبتینیتی کا کھنڈیل وال میم سے نمیدن کرتے ہیں کہ دھنیواد گیاپن کرنے کا کشت کریں مانی مکھیا مانتری مہدے مانے بدھائیت مہدے بانج پہ آسی